اس پار تو ہارے گا ٹائگر یہ وعدہ ہے میرا اور میں اپنا مادہ کبھی نہیں توڑتا جب تک ٹائگر مرا نہیں جب تک ٹائگر ہارا نہیں تو فائنالی بھائی صاحب جیسے کہ میں نے آپ سب سے کہا تھا کہ فلال اپنی ٹائگر 3 نے دھوم مچا دی آل آور دا ورلڈ بہت ہی دھمہ کے دار رسپونس ملا ہے ٹائگر کے اوفیشل ٹیلر کو اور آج ایک گانا بھی ریلیز ہوا ہے لے کے پربو کا نام جو پہلی بار اریجی سنگھ نے اپنے سلمان بھائی کے لیے گایا ہے ویسے تو آپ میں سے کافی لوگوں کو آل ریڈی پتا ہوگا کہ سلمان بھائی اور اریجی سنگھ کے بیچ میں کافی ٹائم سے ریلیشن ٹھیک نہیں ہے اسی لئے سلمان بھائی نے کبھی بھی اریجی سنگھ کا گانا اپنی کسی بھی فلم میں نہیں لیا ویسے فائنلی اتنے سالوں بعد سلمان بھائی نے اریجی سنگھ کو اپنی اپکمنگ مووی ٹائگر تھری میں گانے کا موقع دیا اور گانا آپ سبھی نے سنائی ہوگا آج صبح کو بہت ہی انرجی سے بڑا ہوا گانا ہے لے کے پربو کا نام اور اریجی سنگھ کی سنگھنگ آپ سبھی کو پتائے مائنڈ بلوئنگ ہوتی ہے اور اس گانے میں کچھ زیادہ ہی ہے کیونکہ پہلی بار اریجیت کا گانا سلمان بھائی کے ساتھ آیا ہے باقی گانا بہت ہی سپرب ہے اگر آپ میں سے ابھی تک کسی نے گانا نہیں سنا تو یار پھر آپ لوگوں نے کیا ہی سنا ہوگا ابھی تک جاکہ گانا سنی اور انجوائے کیجئے اور جن لوگوں نے آلڑی گانا سن رکھا ہے تو وہ لوگ کمنٹ کر کے بتائیں کہ ان کو گانا کیسا لگا اب آتے ہیں ٹائگر تھری کے ٹیلر پر جیسے کہ میں نے کہا کہ ٹائگر تھری کے ٹیلر نے دھوم مچا دی ہے اور یہاں تک کہ پتھان کے اوفیشل ٹیلر کا ریکورڈ تک توڑ دیا جی ہاں گائز ٹائگر تھری نے پتھان کا ریکورڈ توڑ دیا ہے اوفیشل ٹیلر کا ٹائگر تھری نے جسٹ 9 آورز میں 28 ملینز ویوز آن کیے اور پتھان نے 27.7 ملینز ویوز آن کیے تھے جسٹ 1 ڈے میں یعنی کہ 24 آورز میں ایک تو یہ ریکورڈ بنا دیا اور بھی کئی ریکورڈز ٹائگر تھری نے بنائے ہیں اور توڑے ہیں باقی ابھی تو ہر جگہ پر صرف اور صرف اپنے سلمان بھائی کے چرچے ہیں اور ٹائگر تھری کی چیزیں ہی ٹرینڈنگ پر چل رہی ہیں باقی مجھے تو بہت مزہ آ رہا ہے یہ ساری چیزوں کو انجوائے کرتے ہوئے باقی آپ لوگوں کو کیسا لگ رہا ہے ٹائگر تھری کی چیزوں کو دیکھ کر چاہے وہ ٹریلر ہو یا آج کا ریلیز ہوا گانا ہو کمنٹ کر کے ضرور بتانا کہ کیسا لگ رہا ہے آپ لوگوں کو باقی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا حافظ